اللہ الرحمن الرحیم تو اپنے ناظرین کو بھی سبلائم بیٹھا کی ذریعے سے مستفید کریں اور ہماری یہاں پہ بڑا گلی سمبر کیمپ جو کہ پشاور یونیورسٹی کا کیمپ ہے وہاں پہ چار روزہ تربیتی ورکشاب تھی جو کہ بسیکلی کلائیمنٹ ریزنینس کے حوالے سے فیت ایکٹرز کو جو ہے موبیلائز کرنا تھا اور ان کو جو ہے کلائیمنٹ ریزنینس بنا کے آگے ایک حسم کی یہ ٹی او ٹی تھی تاکہ وہ معاشر میں جا کے آگے اس چیز کو فروغ دیں دیکھیں یہ قدرت جو نے جو ماحولہ میں دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے جو اس نے انسانوں کو یہاں رہنے کے لیے دی اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید بھی حرماتے ہیں کہ یہ جو جتنے بھی شجر ہیں حجر ہیں یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفتیں بیان کرتے ہیں اور پھر نہ صرف اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے انسانوں کو اور دیگر جو جانور ہیں ان کو یہ ایک بہت بڑا کام بھی کر رہی ہے اور وہ ہے اکسیجن کی فراہمی یہ بھی یہ درخت دے رہے ہیں آپ کو پتا ہے اس وقت دنیا میں ایک بہت اہم ٹاپک جو اس کو کلائمنٹ چینج کہتے ہیں یہ ٹاپک جو ہے لوگوں کے ساتھ اس کے اوپر اویرنس دی جا رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جب انسان نے ترقی کی اور ترقی کی منزلیں تیہ کی جس میں انڈسٹریلائزیشن جو ہوئی خاص طور پر امریکہ میں اور چینہ میں اور دیگر ایسے جو ترقی آفتہ ممالک ہیں تو وہاں سے نکلنے والی ویسٹ اور وہاں کا نکلنے والا دھوان اور وہاں سے نکلنے والی کاربن ڈائیک سائیڈ جو ہے اس نے اوزون لہر میں جا کے اور جو پوری دنیا کا گلوبل کا اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام تھا اس نظام میں جا کے اس کو ہٹ کیا علامہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی بڑی مربانی آپ کی بڑی محبت کہ آپ نے مجھنا چیز کو جو ہے تو اس سے قابل سمجھا آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور یہ جو موسم ہے اور یہ جو نظارے ہیں اور یہ جو ماحول ہے یہ جو ہے تو روح پہ اثر کرتا ہے اور اس حوالے سے میں اکثر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ایک سٹینزہ ہے ورڈزورت کا وہ کہتا ہے کہ ون امپلس فرام ای ورنل وڈ می ٹیج یو مور آف ای مین آف مورل ایول ایڈ اف گوڈ دین آل دی سیجی سکین کہتا ہے کہ یعنی کہ نیچر کا ایک ٹچ جو ہے آپ کو اتنا کچھ سکھا دیتا ہے کہ جتنے بڑے بڑے عالم فاضل لوگ بھی آپ کو نہیں سکھا سکتے تو آپ نے یہ جو کمال کیا ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے باتیں نہیں کرنی چاہیئے نیچر کے پاس جا کے تب ہی پتا چلے گا کہ بھئی جہاں پہ نیچر نہیں ہوتی ہے قدرتی محول کا متاثر کیا جاتا ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ قدرت دیکھیں ہر طرف برستی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور ہم جب شہروں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو انڈرسٹریلائزیشن نے جو تباہی بچائی ہے اور ہماری خود اپنی نااکبت اندیشی جو ہے یہ میں اس حوالے سے جاؤں گا پیچھے دو ڈیسو سال پہلے کی بات ہے جب انڈرسٹریلائزیشن شروع ہوئی تو اس وقت جو ہے تو گریٹ برٹن میں یہ کام شروع ہوا تو اس وقت ورڈز ورڈز اور جو بڑے بڑے شائر تھے انہوں نے ایک جو ہے تو مہم شروع کی اور اس طرح کی نظمیں لکھی اور ایک انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی مگر یہ ایسا وہ ایک فینومنہ ہے کہ جو بیک نہیں ہو سکتا اس حوالے سے مجھے پروین شاکر کا ایک شیر یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس بار جو اندن کے لیے کٹ کے گرا ہے اس بار جو اندن کے لیے کٹ کے گرا ہے چینیوں کو بہت پیار تھا اس بوڑے شجر سے تو وہ بوڑا شجر جو ہے جو اس کو کارڈ دیتے ہیں چینیاں جو ہیں اڑ جاتی ہیں چینیاں جو ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ بدل لیتی ہیں چلی جاتی ہیں نیچر ہم سے روٹ جاتی ہے اس حوالے سے مجھے ایک اور حوالہ یاد آ رہا ہے انگریزی کے ایک شاعر ہے اسٹی کولنیج اور ان کی ایک نظم ہے انشنٹ میرینر اور وہ بہت بڑی نظم ہے پوری ایک لمبی داستان ہے اس داستان کی طرف میں نہیں جاؤں گا اور چھوٹا سا انسیڈنٹ بیان کرتا ہوں کہ ایک بیری جہاز ہوتا ہے سمندر میں جا رہا ہوتا ہے بہت سارے مسافر ہوتے ہیں الپیٹروس نامی ایک پرندہ آتا ہے تو وہ کپتان کے سر پہ بیٹھتا ہے اور کبھی مسافروں کے سر پہ بیٹھتا ہے مسافر جو ہے تو اس کو جو اناج ہوتا ہے اس کو ڈالتے ہیں وہ کھاتا پیتا ہے ان کے ساتھ وہ ہل جاتا ہے ایسے ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ جو کپتان ہوتا ہے بیری جہاز کہ وہ تنگ آ جاتا ہے اور اس کو شوٹ کر دیتا ہے الپیٹروس کو اس کو شوٹ کر دیتا ہے شوٹ کرنے کے بعد ایک دم جو ہے تو فضا چینج ہو جاتی ہے موسم جو تھنڈا تھا وہ گرم ہو جاتا ہے پانی جو بیرا تھا وہ جمنے لگتا ہے پانی کے اندر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں وہ سارے لوگ جو ہیں وہ نہ زندہ رہتے ہیں نہ مردہ ہوتے ہیں وہ بھی ہوشی کے عالم میں گر جاتے ہیں اور وہی جو کپتان ہوتا ہے اس کے گلے میں ایک ہار بنا کے اس الپیٹروس نامی یعنی آپ کونج کہلیں کوئی ایسا خوبصورت پرندہ سفید رنگ کا بڑا کبوتر کہلیں اس کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے اب بڑی دیر تک وہ جاتے رہتے ہیں اور اس نظم کے ایک شور آفاق ایک جملہ ہے اس کی ایک لائن ہے کہ چاروں طرف سمندر تھا پانی تھا پینے کا ایک کترہ بھی نہیں تھا کہ سمندر کا پانی ہے کھارا پانی ہوتا ہے کڑوا پانی ہوتا ہے وہ کوئی پی نہیں سکتا تو سب مر رہے تھے اور اس دوران کپتان جو ہے میری جہاز کا وہ دیکھتا ہے پانی کو دیکھتا ہے تو اس میں اس کو کیڑے نظر آتے ہیں سامپ نظر آتے ہیں ان سامپوں اور کیڑوں کے جسم پہ جو پیٹرنز ہوتے ہیں جو ڈیزائن ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے اس کی زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے کہ یا اللہ یہ تُو نے ان کے اوپر بھی اتنا کمال اپنا دکھایا ہے اپنا ہنر اپنی سنائی تم نے ان کے اوپر بھی نچاور کی جب وہ کہتا ہے تو قدرتوں سے اللہ پاک خوش ہو جاتا ہے پھر موسم بدلنے لگتا ہے پھر وہ پرندہ زندہ ہو جاتا ہے وہ لوگ ہوش میں آ جاتے ہیں پانی ان کو میسر ہو جاتا ہے تو یہ کیا ہے ایک لیسن ہے کہ آپ اگر فطرت سے پیار کریں گے تو آپ کو کیا ملے گا اور اسی طرح سے آپ دیکھیں جی کہ جس جگہ پہ بھی اگر جن لوگوں نے نیچر سے فطرت سے پیار نہیں کیا تو کلائمٹ چینج ڈیفینٹلی وہاں پہ آتی ہے اور دیکھیں اس نے غالب نے کہا تھا کہ گلوں میں رنگ یہ فیض نے کہا تھا گلوں میں رنگ بھرے بعد نو بہار چلے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے اور یہ کس لیے کہا تھا یہ جو ہے پوٹریے کر رہے ہیں وہ جنت کا محول جس وقت آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے جنت میں اور اما ہوا جو تھی وہ ابھی تخلیق نہیں ہوئی تھی تو وہ اللہ سے کہہ رہا تھا کہ اے اللہ میں اکیلہ ہوں گلوں میں رنگ بھرے تم نے مجھے جو جنت دیئے پھول ہیں ان کے اندر جو ہے رنگ بھی ہے خوشبویں بھی ہیں چاند بھی ہیں تارے بھی ہیں کرن بھی ہیں سب سنائی تیری موجود ہے گلوں میں رنگ بھرے بعد نو بہار چلے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے تو وہ فریاد اللہ کو کرتے ہیں کہ اے اللہ میرا کمپینین بھی بیچ کہ میں اس نیچر کو انجائے کر سکوں اسی طرح سے مرزا غالب کہتے ہیں کہ پھر اس انداز سے بہار آئی کہ ہوئے محرومہ تماشہ آئی اے ساکنان خطہ ارز خاک اس کو کہتے ہیں عالم آر آئی اور سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی بن گیا روحِ آپ پر کائی پھر اس انداز سے بہار آئی تو یہ شوراہ حضرات نے بھی پورٹری کیا ہے اور ہمیں اہمیت بتائیے یہ قدرتی محول کی جب محول بگڑ جاتا ہے تو صحت بگڑنے لگتی ہے سب کچھ بگڑنے لگتا ہے اور یہ جو ہے آپ جو کارنامہ کر رہے ہیں یہ کوئی فلیٹری نہیں ہے کہ آپ کے موں پہ کہہ رہا ہوں یہ اپارٹ فرم یو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں گمنام فوجی ہیں مجاہد ہیں کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ پودہ لگانا محول کو صاف کرنا یہ سارے کا سارا جو ہے یہ نسلوں کے لئے آپ کر رہے ہیں جس طرح سے ایک بڑا آدمی تھا اسی سال کا تو وہ ایک درخت لگا رہا تھا کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کھجور کا درخت ہے یہ تو سو سال میں بڑے گا تو اس نے کہا کہ میرے بڑوں نے پودے لگائے تھے میں نے ان کا پھل کھایا اب میں لگاؤں گا تو میرے بچے آنے والی نسلیں کھائیں گی تو اسی طرح سے یہ ہمارا کام ہے کہ اگر ہم نے جو ہے تو یہ نہ کیا تو کل کو آنے والی نسلیں جو ہے وہ کہیں گی کہ ہمارے بڑوں نے ہمارے لئے کچھ نہیں کیا مجھے آپ کی بات سے ایک بات یاد آئی جنت میں جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا تھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا کہ یہ ایک درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا اور ان کو جب منع کیا گیا اور شیطان نے آ کر جھوٹی قسمیں کھا کر کہا جاؤ تم اس درخت کے پاس اور اس درخت کے پھل کو توڑو اور جب توڑو گے تو تمہیں ایک دائمی زندگی مل جائے گی وہ ان کی باتوں میں آگئے اور خواتین و حضرات پھر کیا ہوا کہ جب انہوں نے اس کا پھل توڑ کے کھا لیا جو بھی اللہ نے ان کو منع کیا تھا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دم بے پرت کر دیا اور پھر قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہ پھر کیا ہوا کہ پھر مجبور ہو گئے اور درختوں کے پتے لے کر اپنے آپ کو ڈھامنے لگے تو یہاں سے بھی آپ دیکھیں کہ جنت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے درخت کی اہمیت بیان کی اور درخت کے جو ہے رہنے کی اہمیت بیان کی اور ان کو منع کیا وہاں بھی انہوں نے وہ کام کیا کہ اس کو توڑا اور یہاں بھی ہم یہ کام کر رہے ہیں اور اگر یہی کام کریں گے تو پھر اس قرآن عرض کا رہنا جو ہے مشکل ہو جائے کیونکہ سانس جو ہے یہ بہت قیمتی چیز ہے اور اس کا آپ یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کرونا میں ایک ایک سانس کی کیا قیمت ادا کرنی پڑی لوگوں کو وہ آپ سب کے سامنے ہیں کہ ونٹی لیٹرز کا کتنا خرچہ ہے جبکہ پلانٹ لگا کے ہم مفت میں اپنا سانس لے رہے ہیں تو بہرحال میں صرف یہ بتانا چاہوں گا آپ دونوں نے آپ نے ملک ارشت صاحب نے اور پیت صاحب نے تو سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہوئے بہت خوبصورت باتیں کر لیں میں صرف ایک دو تین چیزیں بتانا چاہوں گا نمبر ایک بات تو یہ بتانا چاہوں گا کہ جس طرح انسانی جسم میں فیپڑوں کا انتہائی کلیدی کرتا رہے ہیں اگر فیپڑوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ خون کی جتنی بھی ہے صفائی کر کے اور وہ جو صاف سترہ خون دل کی طرف پہنچاتا ہے اور پھر دل باقی جسم میں پہنچاتا ہے تو اگر فیپڑے خراب ہوں تو پورا جسم تباہ برباد ہو جاتا ہے جسم نیلا پڑ جاتا ہے جسے ہارٹ پرابلم ہو سکتا ہے تو پودوں کی مثال جو فیپڑوں کی طرح ہیں یہ ہمیں اکسیجن دیتے ہیں ان کو ہم انہیل کرتے ہیں اور کاربن ڈا ایکسائٹ جو کہ ہمارے لیے انتہائی زرر والی گیس ہے وہ اس کو اپنے اندر ایبزارب کر لیتے ہیں یعنی یوں کہنا چاہیے کہ یہ اپنے اندر زہر ایبزارب کر کے ہمیں زندگی کی روشنی کی طرف لاتے ہیں بہت شکریہ آپ سب کا آپ نے بہت اچھی طریقے سے پارٹیسپیشن کی